دوستو اگر آپ بھی گلین میکسویل کو ایک تابر توڑ بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی شروعات ہو چکی ہے اور اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا پہلا مقابلہ کھیلا گیا آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کی بیج دوستو یہ مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک تھا کہ دیکھنے والوے ہر درشک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور انتیم گیند تک یہ کہنا مشکل تھا کہ آخر کار کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیت کر اپنے نام کرے گی تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس سال کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کون سی ٹیم جیتے گی نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اگمن ہو چکا ہے اور اب کرکٹ جگت کی ساری ٹیمیں ایک دوسرے سے بھیڑتی ہوئی نظر آئیں گی اس آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو اپنے نام کرنے کے لیے دوستو اس زبردست ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی شروعات ہوئی جب دو بڑی ہی زبردست ٹیمیں ساؤتھ افریقہ اور آسٹیلیا ایک دوسرے سے آمنے سامنے بھیڑتی ہوئی نظر آئی دوستو بتا دیں یہ مقابلہ 23 اکٹوبر کے دن کھیلا گیا جس میں آسٹیلیا کے کپتان ایرون فنچ نے ٹوس جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو بتا دیں پہلے بلے باجی کرنے کے لیے آئے ساؤتھ افریقہ کے بلے باجیوں نے اس مقابلے میں بہت ہی شاندار شروعات حاصل کی جب بابوما نے پہلے ہی اوور میں میچل سٹار کی دو گیندوں پر دو زبردست چوکے جڑے اور وہ اسی طریقے سے پہلے اوور میں ایک گیارہ نن بٹورنے میں کامیاب رہے وہی دوستو اکلے ہی اوور میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا جب گیند باجی کرنے کے لیے آئے گلین میکسفل جنہوں نے آتے ہی بابوما کوئی ایسی زبردست گین ڈالی جس کو وہ پڑھنے میں بلکل اوسفل رہے اور کلین بولڈ ہو گئے اور اسی کے ساتھ میں صرف بارہ رن بنا کر پویلین کیور چلتے بنے اس کے بعد دوستو ساؤتھ افریقہ کے بلے باجوں کا یہ نیراشہ جنک پردرشن جاری رہا جب اگلے ہی اوور میں جوش ہیزل ووڈ کی ایک آگ اگلتی ہوئی گیند پر ڈسن چکمہ کھا گئے اور صرف دو رن بنا کر اپنا کیچ مشل مارس اپنا کیچ تھما بیٹھے اسی کے ساتھ دوستو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو دو بہت بڑے جھٹکے لگے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کا اسکور پہلے تین اوور میں دو وکیٹ کھو کر سترہ رن تھا اس کے بعد کوئنٹن ڈکوک نے گلین میکسویل کی گیند پر ایک شاندار چوکہ جڑنے کی کوشش کی اور اپنی ٹیم پر دباؤ کم کرنے کی کوشش کر بیٹھے لیکن وہ اس کوشش میں اور سفل رہے کیونکہ جب اگلے ہی اوور میں کوئنٹن ڈکوک نے جوش ہیزل ووڈ کی گیند پر ایک چالاکی سے بھرا شاٹ کھیلنے کا پریاست کیا تو وہ گیند سیدھا وکیٹ میں مار بیٹھے اور صرف سات رن بنا کر بولڈ آؤٹ ہو گئے اور اب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پوری طریقے سے دباؤ میں آ چکے تھے کیونکہ ان کا اسکور پہلے پاور پلے میں تین وکیٹ ہو کر 29 رن تھا اس کے بعد آسٹریلیا ٹیم کے گیند باجوں کا شاندار پردرشن جاری رہا اس مقابلے میں ساؤتھ افریقہ کے بھلے باج پوری طریقے سے آسٹریلیا ہی گیند باجوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے تھے جب آٹھوے اوور میں پیٹ کمنس نے ایک آگ گلتی ہوئی گیند ڈالی جس پر ہینڈریک کلاسین چکما کھا گئے اور وہ گیند کو سیدھا اسٹیو سمیت کے ہاتھوں میں تھواں بیٹھے اور وہ صرف 13 رن بنا کر اپنی ٹیم کو بیچ مجدھار میں چھوڑ کر چلے گئے دوستو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پوری طریقے سے آسٹریلیا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہوئی نظر آ رہی تھی کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے لگتار انترال میں وکٹ گرتے جا رہے تھے جس کے وجہ سے ان کا اسکور پہلے 10 آور میں 4 وکٹ کھو کر 60 رن کے قریب تھا اس کے بعد ڈیویڈ میلر اور ایڈن مارکرم نے کچھ حد تک ساؤتھ افریقہ کی پاری کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی آسٹریلیا کی گیند باجی کے سامنے کچھ خاص پردرشن نہ کر پا رہے تھے اور لگتار گیند کھیل کر ان دونوں بلے باجوں پر دباؤ پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اور اسی دباؤ کا فائدہ اٹھایا ایڈم جامپا نے جب انہوں نے اپنے 14 اوہر میں ڈیویڈ میلر کو 16 رن پر LVW آؤٹ کیا دوستو اسی کے ساتھ میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا جب ایڈم جامپا نے اپنے فرکی گیند پر پیٹریاس کو غلط شاٹ کھلنے پر مجبور کیا اور وہ گیند کو سیدھا میتھیو ویڈ کے ہاتھوں میں تھما بیٹھے اور صرف ایک رن بنا کر پویلین کیوٹ چلتے بنے اس کے بعد پیٹ کمینس نے ایک بار پھر شاندار گیند باجی کا پردرشن کر کے کیشو مہاراج کو بنا خاتا کھولے آؤٹ کیا اور وہیں انت میں ایڈن مارکرم نیچلے کرم کے بلے باجوں کے ساتھ مل کر اور اس مقابلے میں آسٹریلی آئی ٹیم کے گیند باجوں کے سامنے ساؤتھ افریقہ کے بلے باجوں نے پوری طریقے سے گھٹنے ٹیک دیئے تھے دوستو بتا دیں اس مقابلے میں ایک بار پھر آسٹریلی آئی ٹیم کے سلامی بلے باج کا خراب پردرشن جاری رہا بتا دیں ایرون فنچ اور ڈیویڈ وارڈرن نے ساتھ مل کر آسٹریلی آئی ٹیم کو ایک اچھے شروعات دلانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں بلکل بھی سفل نہ ہو سکے اور اس لیے پہلے آور میں صرف دو رن ہی بنا سکے دوستو اگلے آور میں ایرون فنچ نے ایک بڑا شاٹ خیلنے کا پریاز کیا لیکن وہ اینرک نورکیو کی گیند پر گیند کو سیدھا کگیسو ربارڈا کے ہاتھ میں تھما بیٹھے اور بینہ کھاتا کھولے ہی پویلین کے اور چلتے بنے دوستو یہ شروعات آسٹریلی آئی ٹیم کے لیے کافی زیادہ نراشا جنک شروعات تھی اور اب انہیں بس اس نراشا جنک شروعات سے اُبھرنا تھا اور ایک شاندار ساجے داری کرنی تھی بتا دیں اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے مشل مارس نے ڈیویڈ وارنر کا ساتھ دیا ڈیویڈ وارنر نے اگلے ہی اوور میں ربارڈا کی دو گیندوں پر لگتار دو چوکے جڑے اور اسی کے ساتھ میں اپنی ٹیم کو شاندار شروعات دلانے کی کوشش میں لگ گئے اس کے بعد دوستو مشل مارس نے نورکیو کی گیند پر ایک شاندار چوکہ جڑ کر اپنی پاری کی شروعات کی دوستو اس مقابلے میں ڈیویڈ وارنر کا پردرشن ہمیشہ کی طرح نراشا جنک رہا اور ان کا یہ نراشا جنک پردرشن جو پچھلے لمبے سمیسے چلتا ہوا آ رہا ہے اس مقابلے میں بھی جاری رہا جلدی ربارڈا کی گیند پر ایک بڑا شاٹ کھلنے کے پریاز میں گیند کو کلاسین کے ہاتھوں میں تھما بیٹھے اور صرف چودہ رن پر اپنی پاری کو سمیٹ کر پویلین کے اوڑ چلتے بنے اس کے بعد دوستو بلے باجی کرنے کے لیے آئے سٹیو سمیت اور انہوں نے مشل مارس کے ساتھ مل کر آسٹریلیا ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا اور آسٹریلیا ٹیم کا سکور پہلے چھے اوور میں دو وکیٹ کھو کر 28 رن تھا لیکن دوستو اس کے ترنت بعد ہی آسٹریلیا ٹیم کو ایک بہت بڑا چھٹکا لگا جب کیشو مہاراج نے مشل مارس کو ایک بڑا شاٹ کھلنے پر مجبور کر دیا جس کی وجہ سے مشل مارس گیند کو سیدھا دسن کے ہاتھوں میں تھما بیٹھے اور صرف ایک 11 رن بنا کر پویلین کے اوڑ چلتے بنے اس کے بعد دوستو اسٹریلیا ٹیم کی پاری کا دارندار اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور وہ شاندار بلے باجے کرتے ہوئے ٹیم کا اسکور چودہ اوور تک تین وکیٹ کھو کر 75 رن تک لے جانے میں کامیاب رہے لیکن دوستو تبھی مقابلے کا رخ پلٹا جب نورکیوں نے ایک زبردست گیند ڈال کر اسٹریلیا ٹیم کو کوئی غلط شاٹ کھلنے پر مجبور کر دیا جس کی وجہ سے سٹیوی سمیت گیند کو سیدھا ایڈن مارکرم کے ہاتھوں میں تھما بیٹھے اور وہ 35 رنوں کی شاندار پاری کھیل کر پویلین کے اور چلتے بنے دوستو ابھی یہ مقابلہ آسٹریلیا ٹیم کے ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا کیونکہ اگلے یوور میں تبریز شمسی نے ایک شاندار گیند ڈال کر گلین میکسویل کو چکمہ دیا اور گلین میکسویل اس گیند پر ریور شریپ سوٹ کھیلنے کے چکر میں بولڈ آؤٹ ہو گئے اور وہ 21 گیندوں میں 18 رن بنا کر اپنی ٹیم کو ایک کٹھن پرستطی میں چھوڑ کر چلے گئے اب اگر اس مقابلے کو آسٹریلیا ٹیم کو جیتنا تھا تو میتھیو ویڈ اور مارکرس اسٹوینیس کو شاندار پاری کھیلنی ہوگی اور ان دونوں بلے باجوں نے انت میں کافی سوج پوجھ اور سمجھداری سے بلے باجی کرتے ہوئے اپنے ٹیم کو شاندار جیت حاصل کرائی اور اس مقابلے میں آسٹریلیا کے ٹیم نے پانچ وکیٹ سے زبردست جیت حاصل کر کے اپنے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے ابھیان کو شروع کیا لیکن دوستوں آپ سبھی آسٹریلیای ٹیم کی شاندار بلے باجی کو دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے خبروں کے لیے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو